موسیقی 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 اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ چیزیں کہیں بھی ہیں کہ یہ عملی تصور ہے جو ہمیں دونوں طرح کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی میں ملے گا اور یہ بات کہلے کہ نظام قدرت کی جادوی کشش ہے جس کی بدولت ہم جیسا سوچتے ہیں بلاخر ویسا ہی ہوتا اور ہمارے بڑے بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جیسا سوچو گے اور ویسا ہی ملے گا ہمارے ساتھ ہماری سوچ کے مطابق ہی ہوتا ہے اللہ پاک خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی ہوگا اگر تم اچھا گمان کرو گے تو تمہارے لیے سب اچھا ہوگا اگر تم برا گمان کرو گے نیگٹیف سوچو گے تو آٹومیٹکلی نیگٹیف انرجی آپ کے آس پاس آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی ایکشنز کے نتائج میں آپ کو سامنے ملتی ہے کیونکہ اس کا جو تعلق ہے نا ہمارے مائنڈ سیٹ اور ہمارے بلیف سسٹم کے ساتھ ڈاریکٹلی ہے اور ہمارا جو بلیف سسٹم ہے نا یعنی ہمارا یقین ایک اتنی طاقتور چیز ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کا اگر یقین ہے نا آپ کا بلیف ہے کسی چیز کے اوپر اور وہ پوزیٹیولی آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں تو یقین جانے کہ کہیں نہ کہیں وہ بلیف آپ کا ضرور پورا ہوگا اور وہ اس چیز کو آپ کی طرف ضرور کھینچ کر لے کر آئے گا اور وہ لوگ جن کا اس بات پر یقین ہے نا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے انہیں کامیابی ضرور ملتی ہے اور یہی لاؤ آف اٹریکشن مضبوط یقین کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایسے عمل کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو پریارٹیز ہیں ان کی صحبتیں ہیں خود بخود چینج ہو رہاتی ہیں پہلے ان کی عادتیں بدلتی ہیں پھر ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے ان کے زندگی میں کہ ان کے اردگیت کے حالات مکمل طور پر ان کے مقابط ہو ان کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ خواب جو انہوں نے دیکھا وہ ہوتا ہے وہ ان کا پورا ہو جاتا ہے اور ہم اپنی روز برا کے زندگی میں بھی لاؤ آف اٹریکشن کو محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے شدت سے خواہش ہوتی ہے تو آپ ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں رہتے آپ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہی چیز آپ کے سامنے بھی آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ چیز کوئی اچھے برینڈ کی کار ہو سکتی ہے کوئی کپڑے ہو سکتے ہیں کوئی گھڑی ہو سکتی ہیں کوئی جوتا ہو سکتا ہے موٹر بائی کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کی پسند کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو پھر کیوں نہ آج سے یہ کوشش کرے کہ ہم اس عملی قانون کا ایک مضبط استعمال کریں اس لاؤ اٹریکشن کو ہم پوزیٹیولی کیوں نہ لے کر چلیں ہم بھی اپنی زندگی میں پوزیٹیو خیالات لے کر آئیں مضبط خواب دیکھیں انہی کے متعلق بات کریں اور جہاں جہاں عمل درامد ہو وہاں وہاں عمل سے بھی خود کو سچا ثابت کریں اور یقینا ہماری زندگی میں بھی ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اچانک اسی قسم کی چیزیں ہماری زندگی میں حقیقت کا روپ دھارنا شروع ہو جائیں گی جو ہم زندگی میں چاہتے ہیں تو اس لاؤ اٹریکشن کی کہتے ہیں جناب جو یہ کائنات ہے نا یہ سمجھ لیں کہ مکناطیسی طاقت رکھتی ہے اپنے اندر ایک مگنیٹک فورس رکھتی ہے اپنے اندر کہ جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا اس کے اوپر بلیف بہت زیادہ ہے اگر آپ پوزیٹیو سوچ کے مالک ہے اگر آپ پوزیٹیوٹی ہے آپ کے اندر پوزیٹیو انرجی ہے آپ کے اندر تو وہ چیزیں ضرور آپ کو ملتی ہیں اگر آپ نیگٹیو سوچتے ہیں اگر آپ لوگوں کے بارے میں نیگٹیو خیالات رکھتے ہیں اور ہمیشہ کمپلیننگ کرتے رہتے ہیں وہ چاہے اللہ کو ہو وہ چاہے کسی انسان کے مطالق ہو کسی بھی چیز کے مطالق ہو اگر آپ صرف کمپلینز ہی کرتے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ کو نیگٹیوٹی ہی ملتی ہے ایون دو کہ آپ کو جو انسان ہے ان کی شکل میں بھی نیگٹیوٹی ہی ملتی ہے جو نیگٹیو انسان ہوتے ہیں وہ آپ کے اردگرد ہوتے ہیں جو پوزیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ سے کہیں نہ کہیں دور چلی جاتی ہے تو اس لیے اپنے اندر سب سے پہلے دوسروں کو بہتر کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ خود کو تلاش کریں خود کی ذات کے اوپر بات کریں خود کی ذات کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے یا ہماری سوچ کی وجہ سے ہم تو پریشان ہیں ہی ہیں لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تبدیل نہ کریں تھوڑا سو اس میں امنٹمنٹ کریں تھوڑی سی پوزیٹیوٹی کی طرف چل لے جائے کوئی بھی ایشو ہو اس میں سب سے پہلے نکتہ چینی کرنے کے بجائے پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو رہیں مضبط سوچنے کی کوشش کریں مضبط پہلو ڈھونڈرے کی کوشش کریں کہ کیا اگر یہ اس طرح کا ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے لگ رہی ہے تو اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں ایک نیگٹیو سمجھ لے ایک پوزیٹیو سمجھ لے ہمیں صرف سب سے پہلے نیگٹیو نظر آتا ہے لیکن ہمیں ڈھونڈرے سے پوزیٹیو بھی نظر آ جاتا ہے تو اس لیے اپنے جدو جہہت اپنی محنت ہمیشہ زندگی میں جاری رکھنی چاہیے آپ اب کچھ الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں عام اتخابات میں کچھ ہی روز باقی رہ چکے ہیں اور ہر طرف آپ کو گہمہ گہمی ہم رذار آ رہی ہے اور جتنی بھی الیکشن کامپیننگ ہے وہ روچ پر ہے ہر طرف ہمیں جو امیدوار ہیں وہ اپنے ہلکوں میں جاتے ہوئے کارنم میٹنگز کرتے ہوئے اور دوٹو دوٹ کامپیننگ کر رہے ہیں اپنے ہلکے کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں تو ہم نے آپ کو دکھائی ہے اسے پہلے بھی سیچویشنز کے ہلکوں میں کیا رہی اور لوگ کس کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو اسے مکس فیڈبیک ہمارے سامنے آئے ہیں آج گل شیر جس ہلکے میں موجود ہے این اے ون ٹوینٹی سیون ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کے براول بھوٹو زرداری صاحب الیکٹڈ ہے اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ اتا تارر جو کہ مسلم لگ نون کے رہنما ہے تو وہاں پر کیا صورتحال ہے لوگوں کی کیا تاثرات ہیں لوگ کس کو زیادہ سپورٹ کریں گے اور کون جیتے گا اس حوالے سے گل شیر ہمیں وہاں سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جی گل شیر بتائیے ہمیں جی منیوہ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے قومی اسمبلی کے حلکہ این ایک سو ستائیس میں یہ حلکہ لاہور کے ان حلکوں میں شامل ہے جہاں پر الیکشن دو ہزار چوبیس میں بڑے دلچسپ مقابلوں کی توقع کی جا رہی ہے اس حلکے سے مسلم لگ نون کی جانب سے اتا تارر رکنے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں جبکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری پہلی مرتبہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور کبھی پیپلز پارٹی کا گھڑ ہوا کرتا تھا یہاں سے زلفقار علی بٹو بھی رکنے قومی اسمبلی منتقیب ہو چکے ہیں لیکن بلاول بٹو زرداری پہلی مرتبہ لاہور سے میدان میں موجود ہیں توقع کی جاری ہے کہ بلاول بٹو زرداری لاہور میں جیت سکتے ہیں لیکن فیصلہ آٹھ تاریخ ہوگا اس حلقے کی اگر بات کی جائے تو اس حلقے میں نو لاکھ پچاس ہزار سے زائد عبادی موجود ہے یہاں پر آٹھ فروری کو پانچ لاکھ ستائیس ہزار سے زائد ریجسٹرٹ ووٹرز جو ہیں وہ اپنے حق کے رائے رائے کا استعمال کریں گے حلقے اگر بنیادی مسائل کی بات کی جائے تو یہاں پر پینے کے صاف پانی کا ایشو ہے اور اگر سیویج کا مسئلہ دیکھا جائے تو یہاں پر سنگین ہے لوگوں کا بے روزگاری اور مہنگائی کے حوالے سے بھی ایک سٹانس موجود ہے لوگوں سے جانیں گے ان کی رائے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ آٹھ تاریخ کو کسے ووٹ دیں گے آٹھ کو الیکشن ہے کسے ووٹ دیں گے نون لیکن کیا وجہ ہے صحیح ہمارے لیڈر ہیں آٹھ کو الیکشن ہو رہا ہے کسے ووٹ دیں گے ڈیسائیڈ ابھی تک کوئی نہیں گیا تاریخ لبیک کو دیں گے پسند ہے آپ نئی پارٹیا اسلامی پارٹیا چانس دینا چاہیے کسے ووٹ دیں گے عمران خان کو آٹھ کو الیکشن ہے کسے ووٹ دیں گے ہم تو شیر کو دیں گے شیر کو دیں گے کیا وجہ ہے پسند ہے آپ کو ہماری علاقے میں بہت کام کرتا ہے زیل اوٹوپا ٹیکسنگ میں کسے ووٹ دیں گے ہم نون لیڈ کی طرف سے ہیں دون لیڈ کو ووٹ دیں گے کیا وجہ ہے بس جاننے والے ہیں پسند ہے آپ جے آپ کسے ووٹ دیں گے شیر کو شیر کو ووٹ دیں گے کیا وجہ ہے بھائی ہم شروع سونی کو دیتے ہیں اس لیڈی آٹھ کو الیکشن ہے کسے ووٹ دیں گے میں ہم سوڑے نون لیڈ کو دیں گے نون لیڈ کو آپ کسے ووٹ دیں گے ریزوی صاحب کو ریزوی صاحب کو ٹی ایل بی کو لبیک یا رسول اللہ بھائی کیسے ہیں الحمدللہ کسے ووٹ دیں گے آٹھ کو انشاءاللہ عمران خان کو کیا وجہ ہے عمران خان ہمارا خان لیڈر ہے ہمارا نواز شریف لیڈر ہے عمران خان نواز شریف عمران خان عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد افیو تنگ آئی ام پٹان فیملی بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا گرف آٹھ کو الیکشن ہو رہا ہے ہا جی تو کسے وڈ دیں گے شیر کو کیا وجہ بھائی ملک اچھا چلاتے ہیں ملک اچھا جاگا یا بلکل بلکل اچھا چلاتا آٹھارا میں کیسے وڈ دیا تھا کسے وڈ دیا تی آئی کیا وجہ محبت بہت ہے خان سے پسند ہے آپ کسے وڈ دیا اور شیر کو شیر کو دیا بھائی امران خان کیا وجہ ہے بھائی اس جیسا لیڈر پاکستان میں سیاستدان تو بہت ہے میکنہ لیڈر کوئی نہیں لیڈر صرف امران خان ہے پسند ہے آپ کو جی سر آپ کیسے بوڑ دیں نور لیکو اچھا دی کیا وجہ یہ ہے کہ پہلے جنہوں نے کام بہت اچھے کیا ہے اگر ابھی سوڑے ان کی مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جاں وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ جو کہتے ہیں کہ جو رہے ہیں یہ باقی کام ان کے اچھے ہیں باہر جاتے ہیں اچھا نہیں یہ اچھا نہیں کرتے یہ پسند یہ پسند مشورہ دیں گے آپ انہوں نے کوئی مشورہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہے اور پاکستان کے کام کریں عوام کو سہولت دے اب میہ صاحب آپ کے چانے والے ملے ہیں اور ان کا یہ گلہ ہے کہ آپ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زفہ باہر نہ جائیے گا لوگوں سے ہم ان کی رائے جان رہے ہیں رہے جاننا بڑا ہے میں آٹھ تاریخ کو الیکشن ہو رہا بھائی کیسے ہیں ہم دھولے فس کلاس آٹھ کو الیکشن ہے کسے بوڑ دیں گے فیلال تو ڈیسائیڈ نہیں کیا کسی کو پولنگ بود میں جا کے تو نہیں فیصل ہوگی نہیں نہیں پہلے کر لیں گے پہلے کریں گے اچھا اٹھارہ میں کسے بوڑ دیا تھا اٹھارہ میں نوازشریف کو اور لبائکوال کو لبائکوال تو اس طفح پتہ نہیں ہے فیلال پتہ نہیں ہے نہیں لیکن بوڑ ضرور دیں گے بھائی آپ کسے بوڑ دیں گے نوازشریف کو کیا بجا بھائی پہلے بھی زاری بیدہ کومہ دوسنی کی ہے مگای کی درست دیکھا ہے تو پھر تنوازشریف بیسٹ ہے کیوں گا آئیں گے تو اچھ نہ کچھ نہ کچھ تو بہتری کریں گے وہ آٹھ کو الیکشن ہے کسے بوڑ دیں گے شہر کو بوڑ دیں گے کیا بجا بھائی وہ اچھا کہتا ہے مقصد اچھا ہے مگای بہت ہے مگای کم ہو نہیں رہی مگای کم ہو گئی تو دیکھو نا مور کسی دو دیکھیں ہم کیوں دیتے شہر کو جیتے ہیں نا جیتے شہر کو بھائی کسی کو بھی نہیں جو بھی آتا ہے نا نراز نہیں اللہ معاف کرے جو بھی آتا ہے وہ اپنے بارے میں سوڑتا ہے عوام کے بارے میں کون سوڑتا ہے کیا کرتے ہیں میں فیکٹی میں جو کرتا اچھا تو گزارا نہیں ہو رہا مشکل اللہ شکر اللہ کا شکر بڑی بات ہے جی اللہ کا شکر ہے کوئی تو ہمیں ملا جس نے یہ اظہار کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے لوگ گلا کرتے ہیں آٹھ کو بھائی الیکشن ہے تو ووڈ ضرور دینا آپ نے اٹھارہ میں کسی ووڈ دیا تھا میں نے ووڈ ابھی تک دیا نہیں میرے دول ووڈ گزر گئے اور یہ جو ووڈ آئیے بھی کہلیں گے یہ بھی دینی فریضہ بھی ہے قومی فریضہ بھی ہے آپ کو بات ہے اپنی جماعت کے جو ہے وہ ملی مسلم لی کھڑی ہے ہم نے نہیں دینا بھوڑ دی جگہ بھائی آپ بھائی آپ کیسے بھوڑ دے گا باقی کی ترمیٹل نوٹ کیا ہے آپ کیسے بھائی امران خان جن تھا بھائی کچھ بھی نہیں بھوڑ داباز بھوڑ داباز کوئی خان نہیں آپ کیسے بھوڑ دے گا یہ دینا کھڑی دے دی آنگے نہیں ہے تو سیتھ سنائے کہ نوٹ میں شیر دے دی آنگے میرے کہیں ترین آپ نے کہا ہے نو لی کیا بھائی بس یہ ہے کہ سروس ان کی زیادہ ہے تو یربہ ان کے پاس ہے تجربے کی بن کرواتے ہیں کام بھی کرواتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہر کوالٹی ہے ان میں آٹ کو الیکشن ہو رہا ہے کسے بھوڑ دیں گے شیر کو بھائی کیا بھائی سر ہمارے 35 سال سے ایک آدمی سے رفاقت ہے وہ شیر کے ساتھ ہے تو ہم بھی شیر کو بھوڑ دیں گے کیا یہ رفاقت ہے آپ کسے بھوڑ دیں گے ہم تو شروع سے پی ٹی آئی کو دیتے آئے ہیں آپ بھی پی ٹی آئی کو انشاءاللہ دیں گے پی ٹی آئی کو دیں گے جی جو مرضی ہوگا آپ کو پتہ ان کے امیدوار کو کیا انتخابی نشان دیا گیا جی پتہ ہے جی کیا نا جی ملک زہیرہ باس ہے ہینری ایک سو ستائیس میں وہ قومی ساملی کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کا انتخابی نشان گھڑے آل ہے جس کو پنجابی میں کڑی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو ہی بھوڑ دیں گے بھائی آپ کسے بھوڑ دیں گے امران خان پوچھتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں ہے دوسروں کی کوئی بات نہیں ہے برینڈ فکس آپ کسے بھوڑ دیں گے امران خان اچھا جی پسند ہے آپ کو بہت بھائی آپ کسے بھوڑ دیں گے پی ٹی آئی پی ٹی آئی ناظرین پی ٹی آئی کا بھوڑ بھی بڑی ستاد میں موجود ہے آٹھ کو یعنی کہ کڑا مقابلہ ہونے والا ہے ابھی دکھ ہم نے پیپلز پارٹی کا بھوڑ نہیں ملا کوشش کرتے ہیں لوگوں سے ان کی رائے جاندے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کسے بھوڑ دیں گے بھائی کسے بھوڑ دیں گے آٹھ کو پی ایم ایل نو لیگ کو جماعت سلامی انہیں ایران کریں گے انشاءاللہ پاکستان سے ایران کریں گے آپ کسے بھوڑ؟ جماعت سلامی جماعت سلامی جماعت سلامی آٹھ کو یعنی کسے بھوڑ دیں گے امران خان بھوڑ کیا بجا ہے بس اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں کیا بات ہے کیسے بھوڑ دیں گے الیکشن ہے ہم دیں گے نوازشف کو اچھا جی کیا بجا ہے کیا بجا ہے ہم کاروباری لوگ ہیں کیونکہ جب بھی ان کی قمت آئیے کاروبار جو ہے مزید بہتر ہوتے ہیں کیا آٹھنو الیکشن ہے جی کنوں موڈ دے ہوگئے ہیں میں تو دنوں کا ماہ میں کسے نموڈ نہیں دینا کیوں آٹھ کو الیکشن ہے کسے ووڈ دے ہیں پیوٹی آئی اچھا جی پسندہ بار جنڈہ بار اسلام علیکم بزرگو علیکم اسلام آٹھ کو الیکشن ہے کسے ووڈ دے ہیں ایک ہی بندہ ہے میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف کیا وجہ ہے میاں نواز شریف دیکھیں نا وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَهَا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِزَا جَلَّاهَا یہ ساری زمین اسمان چاند سورج تارے اور فصلیں بارشیں یہ سب کا اللہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اگر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کرتا ہے تو میاں بھی کر سکتا ہے کہ میں نے موٹر وے بنائی میں نے سی پیک بنایا میں نے ایٹم بام کیا یہ کیا وہ کیا مطلب دیکھنا جو اللہ کی دیوئے میں اس نے اس نے بھی کیا ہے کار کردگی بنیاتے ہیں کار کردگی کی بنیاتے ہیں شیر کو ووٹ دیں گے کیا وجہ بھائی اچھا کاروباری بندہ شیر ہے دل نشین بندہ شیر کو ووٹ دیں گے نشین بندہ ہیں کاروباری بھائی کیا حال ہے ٹھیک اللہ کا شکر ہے بھائی ٹھیک آپ سنائے ٹک ٹاک ہے شکر لگا ہے آٹ کو الیکشن ہے اچھا جی کسے ووٹ دیں گے نواز شریف نون لیک نواز شریف نون لیک نواز شریف نون لیک انشاءاللہ تیہ ہو گیا ہے بھائی آپ کی سے بھائی امران خان زندہ پاڑ امران خان آپ امران خان آپ امران خان بھائی بنا ہوگا یہ بھائی سے بھی پوچھتے ہیں بھائی کسے ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کیا بچے میں اچھا بڑا لگتا ہے ناظرین لوگوں کو پسند ہیں جی لوگ اپنی پسند کی بنیاد پر ووٹ دیں گے بھائی کیسے آپ ٹک ٹاک شکر آٹ کو الیکشن ہے کسے ووٹ دیں گے ابھی فیلال تو کوئی چانس نہیں کسی کو دینے کے لیے اٹھارا میں جو حالات پچھا رہے ہیں نا ان کو تو فیلال نہیں سوچ رہے اور دیں گے بھی تو ٹھیک ہے لبیک والوں کو دیں گے بھائی آپ اسے ووٹ دیں گے امران خان زندہ وال کیا بچہ وہ وہاں ہے دیکھ لیڈا رہا ہے سچا ہے پسند ہے آپ ہاں بہت چاچو کیا آلے ٹھیک ہو ایتھے رندے ہو ایتھے رندے ہو ایتھے رندے ہو کننو بوڑ دے ہوگی آٹھنو اچھا جی کی بجائے ہاں پسند ہے نو ملکل پسند ہے آٹ کو الیکشن ہے کسے بوڑ دیں گے شہر کو ادھر انشاءاللہ شہر ہی جیتے گا ناظرین لوگوں سے ان کی رائے جان رہے تھے رائے جاننا بڑا ضروری ہے آٹھ تاریخ کو الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی اپنی جیت کا یہاں سے اعلان کر رہی ہے جیت کا تواہ کر رہی ہے مسلمی قنون بھی یہاں سے جیت کے امیدوار ہیں اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے آٹھ کو ہوگا کیا یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آٹھ کو الیکشن ہو رہا ہے کسے بوڑ دیں گے سر جس کے حق میں بہتر ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے حق میں بہتر ہے دیکھیں بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے لیے حق کے لیے بہتر ہیں اللہ باب اس سے ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں جو اوصلہ آپ نے کرنا ہے اٹھارہ میں کسے بوڑ دیا تھا اٹھارہ میں میں نے پی ٹی اے کو دیا تھا پی ٹی اے کو دیا تھا اس دفعہ کسے دینا ہے اس میں تھا جو اینل دیکھیں ابھی کوئی فائصہ نہیں کیا ابھی یہی ہے کہ بوڑ کاسٹ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے نہیں بوڑ کاسٹ نہیں کریں گے تو آپ کے مخالف جو آپ کو پسند نہیں ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اوصل ہو سکتا ہے بلکل آگی بار ٹھیک ہے مگر ہم تنگ آ چکے ہیں دیکھیں ہر مرتبہ کوئی نیا دراما بازی چل رہی ہے کوئی ملک کے لیے حق کے لیے سوچیں زیادہ اس لیے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں پانچ سال بعد اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ نے اپنے بوڑ سے فیصلہ کرنا ہے آپ کا امیدوار جو آپ کو پسند ہے وہ جیتے یہاں ہارے لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے جو ہے نا وہ بڑیاں ہیں میں تو بہت پھر ہم شیر کوئی ووڑ دیں گے کیونکہ دیکھیں کم سے کم دو دا اٹھانہ سے پہلے جب بھی وہ آئے ہیں ٹھیک ہے وہ جیسے بھی ہیں کم سے کم غربت نہیں تھی مہنگیائی نہیں تھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی ہے ہمیں کس سے کوئی طراز نہیں ٹھیک ہے مگر ہمیں اپنے بچوں کا رزق اور ملح کی حفاظت چاہیے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے وہ یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس سے مرتا ہے شیر کوئی ووڑ دیں گے اور دیکھ اسے کامیاب کریں گے ہن 127 میں ہم موجود تھے لوگوں سے ان کی رائے جانی ہے لوگوں کی بڑی تطاعت مسلم لگنون کو ووڑ دینے کی حامی ہے 2018 میں بھی یہ ہلکا مسلم لگنون کے پاس تھا یہاں سے مسلم لگنون کے پرویز ملک یہاں سے کامیاب ہوئے تھے ان کی وفات کے بعد بھی مسلم لگنون کی شایستہ پرویز ملک ہی یہاں سے کامیاب ہوئی تھی اگر 2013 کی بات کی جائے تو تب ہی یہ ہلکا مسلم لگنون کے ہی پاس تھا یہاں سے مسلم لگنون کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے جبکہ 2008 میں بھی یہاں سے مسلم لگنون کے ہی امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے تھے یہاں پر بیپس پارٹی کا بڑا ووٹر موجود ہے یہ الکا پیمس پارٹی کا مازی میں کبھی گڑ ہوا کرتا تھا یہاں سے دوشتہ الیکشن میں جب زمنی الیکشن ہوا تو یہاں سے پیمس پارٹی کے امیدوار اسلام گل نے تیتیس ہزار سے زائد ووٹ لے کر یہاں سے یہ ثابت کیا کہ یہاں پر جینوں کی بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر بلاور گھٹو زلطاری الیکشن لڑ رہے ہیں ہم اسے بھی نون کے اتار کارر قومی ساملی کے امیدوار ہیں ان سمیت یہاں پر نو جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اب ہوگا کیا آگ تاریخوں یہ ہم جانے گا ٹھیک ہے جی گلشیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں بتائی ہے صورتحال این اے ون ٹوئنی سیون کی جہاں پر بلاول بھٹو زردائی صاحب امیدوار ہیں اور ان کے جو مدے مقابل ہیں وہ اتا تارر جو کہ نون لیک کی طرف سے وہاں پر امیدوار ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب کیا صورتحال رہتی ہے آٹھ فروری کو اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو جاگولوہور جناب اب کچھ الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں عام انتخابات میں کچھ ہی روز باقی رہ چکے ہیں اور سادہ عوام کو یہ علم ہے کہ سیاسی دعووں کا سہارہ صرف اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس پر عمل درامت میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منشور کے نام پر لوگوں کو خواب دکھائی جاتا ہے اور وہ بھی سہانے خواب لیکن بعد میں مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ 2018 میں تحریک انصاف نے بھی کیا تھا لیکن جب حکومت سنبھالی تو پھر پتا چلا کہ جناب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کبھی ایک بات تو کبھی دوسرا عذر دیا جاتا تھا اب مسلم لیگ نون بھی ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر رہی ہے تو بلاول بوٹو زرداری نے بھی نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا اعلان کر رکھا ہے اور پھر کیا آئندہ حکومت میں جو کوئی بھی آئے گا کیا وہ روزگار کے مواقع دینے میں کامیاب ہو سکے گا ہونا تو یہ چاہیے مجھے یہ لگتا ہے یا ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کے دنوں میں کارکردگی پر بات کرتے نہ کہ الزام تراشی اور جھوٹے وعدے کریں خیر ہم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد ان کے پلان اور پارٹی منشور پر بات کرنے کے لیے آج کے موضوع کو زیرے بحث لائے ہیں کہ جناب یہ تمام تر پارٹیاں جو ہے وہ اپنے منشور کا اعلان تو کر دیتی ہیں لیکن یہ نہیں بتاتی ہے کہ جیت کے بعد اس طرح عمل درامت کس طرح سے ممکن ہوگا کوئی صحت کارڈ تو کوئی انکم سپورٹس کارڈ کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی مفت بجلی اور روزگار کے وعدے کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ ان کے اوپر عمل درامت کیسے ہوگا کس طرح پالیسیز بنائی جائیں گی کس طرح ان کو عملی جامعہ پہنایا جائے گا تو اس پر آج ہم بات کر لیتے ہیں تمام طرح صورتحال پر اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ان سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ہے سلمان غنی صاحب سلمان صاحب آپ کو ولکم کیتیو جاغ اللہور میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رضا رحمان صاحب ایڈوکیشنرز سینئر صاحب آپ کو ولکم کیتیو جاغ اللہور میں اور ایک اور بڑے ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ ان سٹوڈیوز میں موجود ہیں کینڈیٹ ہیں انہیں ایک سو اٹھارہ سے لاہور سے جناب وہ لڑے ہیں الیکشن اور میا شاہد عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میا صاحب آپ کو بھی ولکم کیتیو جاغ اللہور میں اور ہمارے ساتھ جو نائم گل صاحب ہیں وہ سکائب کی تھروں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے بھی تمام تر صورتحال کے اوپر نظر ڈالیں گے نیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں جاغ اللہور میں سب سے پہلے تو میں آپی سے جانا چاہوں گی شاہد صاحب کہ کیا آپ لوگ کا منفیسٹو کیا ہے منشور کیا پیپلز پارٹی لے کر آ رہی ہے اور کس طرح اس قوملی جامعہ پہنایا جائے گا جی بسم اللہ الرحمن صاحب سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منشور دیا ہے یہ وہی منشور ہے جو زلفکار علی بھٹو نے دیا تھا زلفکار علی بھٹو نے اگر غریبوں کی بات کی تھی تو آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی لیکن اس میں کوئی عملی جامعہ تو نہیں پہنایا جاتا ہے صرف کاغس کا رنگی چینج ہوتا ہے کاغس کا رنگ کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اگر کسان ہاریوں کے لیے زلفکار علی بھٹو نے کام کیا آج بلاول نے بھی وہی بات کی ہے سندھ کی صورتحال ہمارے صاحب نے کل کی فوٹیجی سے آپ دیکھ لیں بارش کا کیا حال ہوا سندھ کی صورتحال یہی ہے آپ یہی بات ہیں یہ تو ایک پرپر گھنڈا ہے نہیں پرپر گھنڈا نہیں ہم نے تو صورتحال نہیں سوشل میڈیا پر نیوز میں دیکھی ان کی عوام سے پوچھے کہ وہ عوام جو ان کو ہر دفعہ ملتحید کرتی ہے عوام ووٹوں کے ذریعے بتاتی ہے یہ تو آپ لوگوں کا مطلب گراؤنڈ ریالیٹی کچھ نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے ووٹ سے پتہ چلے گا ہاں بلکل ووٹ کی طاقت سے آپ دیکھتی نہیں کہ سندھ میں ہماری کومیٹ ہوتی ہے بے شک سندھ پہ کئی دھائیوں سے سولہ سال سے لگ بڑھ رہے وہ پیکلز پارٹی میں پہ حکومت کر رہی ہے اگر عوام ان کو منتخب کرتی ہے وہ کام کرتے ہیں اس لئے عوام ان کو منتخب کرتی ہے کام نظر آ رہے ہیں کام نظر آ رہے ہیں آپ جو سندھ میں کام ہوئے ہیں کل کراچی سارا ڈوبا ہوا تھا پر صبح بارش ہونے کے بعد سارا کراچی ڈوبا ہوا ہے یہ کام ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کراچی ڈوبا ہوا تھا تو اس میں بات یہ ہے مسائل تو ہمارا پاکستان میں مسائل تو ہیں ہر جگہ بے شک اس یہ نہیں ہے وہ تو آپ کہیں کہ اپنا امریکہ میں بھی سلاب آتا ہے وہ بھی ڈوبا ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان پیپرس پارٹی ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی تنہاں کو دگنا کریں گے تو پیپرس پارٹی کے جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے خالی کاز کا ٹکرا نہیں ہے انہوں نے تنہاں جو ہیں وہ دگنا کیے پاکستان پیپرس پارٹی آتی ہے وہ ملازمتیں دیتی ہیں وہ ملازمتیں چھینتی نہیں ہیں ہمارا وہی منشور ہے جو ظلفکارلی بھٹو کا منشور تھا نوجوانوں کی بات اگر ظلفکارلی بھٹو نے کیا ہے مجھے یہ بتائیے دو حلکوں سے آپ لوگ لڑے ایک جو ہم نے ابھی دکھایا ہے جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب لڑے راپیتہ تارڑ ہے اور ایک آپ کا ایک سو اٹھارہ یہاں پہ سے دو حلکوں میں ہمیں کیمپیننگ نظر آ رہی باقی جگہوں پہ نہیں ہے باقی جگہوں پہ ویسی خالی کے خالی پڑے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو پہلے نمبر پہ اس میں جی دیکھیں بلاول بھٹو زرداری اور میرے حلکے میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ تذبیہ کرتے ہوگا کہ میرے حلکے میں کمپینن نظر آ رہی ہے میرا حلکہ وہ حلکہ ہے کیونکہ جو چل رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے جو سچ ہے آپ کا شکریہ اب آج یہ ہے کہ میرے حلکے کی یہ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پر مسلسل نون لیگ جو ہے وہ جیتی آ رہی ہے ہاں جی بالکل ایسی ہے اور آپ گڑ گا رہا تھا کل کی میری جو کمپینن ہے وہ ساری میرا خیال ہے کہ اتنا اتنا پانی تھا جو پانی میں چل کر وہ ان کے کونسلر بھی وہاں سے ان کے جیتے ہیں ناظر بھی ان کے جیتے ہیں اچھا لیکن کام انہوں نے کوئی نہیں کرائے کام نہیں کرائے آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں پر ان کی جو کمپینن کرنے والے وہی لوگ ہیں جو علاقے میں کوئی کسی کا جوہا کھانا ہے کسی کا کوئی وہاں پر منوسیات کا دھندہ ہے وہی لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہی واضح لگاتے ہیں شیئر 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 لیکن جو حقیقی معنیوں میں کام ہیں اچھا وہ بالکل نہیں ہیں اچھا کسی طور پر نہیں ہیں وہ اب میرے حلقے کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پر جس طرح جو پہلے کا حالات ہے اسی طرح کے حالات ہیں نہ نوجوانوں کے لئے انہوں نے کوئی بھی ایسی کو پالیسیز بنائی ہیں ٹھیک ہے حمزہ شباز میں اس طرح ہم کی طرف دوبارہ سے آوگی میں حمزہ شباز کے اوپر میری بات مکمل ہوتی نہیں ہے میرا خیال ہے آپ سے پیچھے سے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے باقی گیسٹ سے بھی بات کرنی ہے وہ پہلے کی سوال ہوتا ہے وہ تو مکمل ہوتا ہے تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو ہم نے کہا باقی گیس کے پاس بھی چلے جائے سلمان سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ نے سنا آئے کہ منشور نے بتایا ہے کہ زلفقار علی بھٹو سے چلتا آرہا اور ابھی تک وہ ہی منفیسٹو ہے اور اس پر عمل ہوگا عمل درامت بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر تو دو حلقوں میں ان کے اس وقت چل رہی ہے کیمپیننگ چل رہی ہے اور کھلا میدان بھی تھا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئے کبھی ہے ایس سچ کیانڈیٹ ہمیں نظر نہیں آرہے ہیں وہ ازاد امید وار ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال آپ کو لگتی ہے جیت سکتی ہے پیپلز پارٹی لہور سے سیٹس دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے بہت سے خطرات خدشات دہشتگردی کے رجالات کی بات ہو رہی تھی اور اچھا اور خوش آئند عمل یہ ہے کہ آٹھ فروری کوئی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں جہاں پر پاکستان کے ریاستی اداروں کا کریڈٹ ہے اور اس میں پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان میں انتخابی محول بنانے میں اپنا ایک رول ادا کیا ہے آپ نے اپنے ابتدائیے میں جب ون ٹو سیون کا ذکر کیا ہے تو آپ نے ایک پارٹی کو چھوڑ دیا اس میں اس لیے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہاں سے نون لیگ امیدوار اس نے نوہے ہزار ووٹ لیا تھا ایک کینڈیٹ نے ستر ہزار ووٹ لیا تھا سیننٹر اجاز چوہدری وہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی بزار الیکشن نہیں لڑ رہی لیکن ان کا ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے پیپلز پارٹی نے وہاں سے ساڑھے پانچ ہزار ووٹ لیا تھا ٹی آئی لپی نے وہاں سے ساڑھے تیرہ ہزار ووٹ لیا تمام پلٹیکل پارٹی کو کام کرنے کا حق حاصل ہے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی تھی ضروف کارلی بھٹو ایک بہت بڑے لیڈر تھے پہلا کویسٹن تو یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی یایسی قومی پارٹی دوزار تیرہ کے الیکشن میں ایک صوبے تک محدود ہو گئی اس لیے کہ ان کی جب حکومت بنی حکومتیں دراصل بنتی ہیں ڈیلیور کرنے کے لئے حکومتوں پہ ایک لوڈ ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ ان پولٹیکل پارٹیز نے اکثر نے کسی نے کہا کہ میں تین سو بارٹ بجلی فری کر دوں گا کسی نے کچھ کام لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ وہ کہاں سے کر دیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں بات یہ کہ آج پاکستان کے عوام مہنگائی بے روزگاری اور غربت کی آگ میں جل رہے ہیں آپ جو دعوے کر رہے ہیں ابھی یہ پانچ سال کی حکومتوں میں آپ سارے ہی شامل تھے وہی سوائے جماعت اسلامی کے یہ ساری پولٹیکل پارٹیز ان پانچ سال ان حکومتوں میں تھی مجھے بتائیں کہ عوام کے کوکیاں ملا ان سب کی یاشییں اسی طرح جاری رہیں اور جہاں تک وہ تین سو بات بجلی کی بات ہے آپ لوگوں سے اس کی قیمت لے لیں یہ تو دس ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں اور پھر جب بلاور پوکر سالگاری ساتھ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح دیں گے انہوں نے کہا کہ جواب میں کہ ہم آپ کو بتا کہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بجلی تو نہیں پولی کر سکتے ہم دوسری طرح سے بجلی پولی کر دیں گے یہ کہاں سے آیا یہ یہ دیلی کی جو گورنمنٹ ہے نا کچھریوال صاحب لیکن آپ اس شخص کی شخصیت دیکھیں کہ اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہو جوتی ہے خاکی وہ پہنٹ پہنٹا ہے اس نے وہاں پر ڈیلیور کر کے دکھایا لیکن یہاں پہ تو ہمارے پروٹوکولز ہی نہیں ختم ہوتے افراجات میں کمی نہیں آتی بے شک خرچے بڑے میں ہماری جب تک جمہوریت ڈیلیور نہیں کرے گی اور جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے نہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی نہ سیاست مضبوط ہوگی اور ان لیڈرشپ کے نعروں اور دعویوں پہ لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے محور تو تاریخ کر دیا کیا پاکستان کے عوام کے اندر یہ تحریک موجود ہے کہ وہ جائیں گے پولنگی سیشنے پہ دیکھتے ہیں جناب کہ یہ کیا بنتا ہے آٹھ فروری کو اس پہ مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو جانے گی کہ ان کے منشون میں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انکلیوڈ ہیں جناب ہم بات کر رہے ہیں آٹھ فروری کو آمیں تک آبات ہے اور کس طرح کی گہمہ گہمی چل رہی ہے الیکشنز کی اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جو منشور ہیں ان کے اوپر بات کریں منیفیسٹوں کے اوپر بات کریں تو سلبان گنی صاحب سے بھی ہماری بات ہوگی ہے شاید صاحب سے بھی ہماری بات ہوگی ہے رضو رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈوکیشنسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جناب تعلیم کے حوالے سے اور تعلیم ایسے بھی سب کا حق ہے تو اس کے حوالے سے کیا ان کے منشور میں انہیں کچھ نظر آیا ہے اور ڈھائی سے دو کروڑ بچے اگر صرف پنجاب کی بات کی جائے تو وہ سکولوں سے باہر ہے اور کیا ان کے حوالے سے کوئی منشور انہوں نے بنایا ہے کوئی پالسی لے کر آ رہے ہیں نونلی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب ہم ایوننگ سکولز کا آغاز کریں گے اور اس کے ساتھ تعلیمی بجٹ کو چار فیصد تک بڑھایا جائے گا اس کے علاوہ دانش سکول میں بھی اضافہ ہوگا اور بقایا بھی چیزیں ہیں ان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ حصہ لیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آپ کو کیا لگی رضا صاحب نونلی کا منشور دیکھ کے اور اگر پیپلز پارٹی کا دیکھا جائے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے نوکریہ لے کر آئیں گے روزگار ہوگا تعلیم کی حوالے سے بہت زیادہ ہم لوگ کام کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا ابھی تک اگر ہسٹری دیکھی جائے تو دیکھیں تینوں جو پارٹیز ہیں ان کے منفیسٹوں میں ایک ہی طرح کی باتیں ہیں خاص کر کے کہ ہم جی ڈی پی کا چار فیصد ایڈکیشن کو دیں گے ہم کالجز کھولیں گے یونیورسٹیز کو ڈیویلپ کریں گے ہم بچوں کو پڑھانے کی طرف لائیں گے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ابھی پہلے میاں صاحب نے فرمایا کہ انیس سو اکتر میں بھٹو صاحب نے کی تھی وہ آج تک ہم سنتے اور ہمارے کان اسی سے گونج رہے ہیں تو اس پہ میرا سوال ان پارٹی سے یہ کہ ہم امپلیمنٹ کب کریں گے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ امپلیمنٹیشن مزید 53 سال کے بعد ہوگی کہ آج 53 سال ہونے کے باوجود ہم اسی منفیسٹو کو رپیٹ کرتے جا رہے ہیں ابھی سلمان گانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہمسائیب و مالک ہیں وہاں پہ ہر بچہ جو چاہے وہ امپی اے کا ہے امین اے کا ہے گورنمنٹ سرویسز کا ہے وہ گورنمنٹ سکول میں جاتا ہے تو اگر یہ تینوں پارٹ پہلا فارمولا ہے صرف میں نے دیلی کی بات کی ہاں دیلی کی بات کیا کہ بہاں حکومت ڈیلیور کر رہی ہے جی جی ڈیلیور کر رہی ہے تو اگر یہ والا پوائنٹ یہ ایڈ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ووٹ ان کا بنتا ہے جو پارٹی یہ ایڈ کر دیں کہ ہمارا بچہ میرا بچہ بھی وہیں جائے گا جہاں پہ عام انسان کا بچہ جائے گا عام پاکستانی کا بچہ جائے گا تو میرا ووٹ اسی پارٹیوں بنتا ہے اگر میرا صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی میرا بچہ جائے گا گورنمنٹ سکول میں آپ اپنا بیجیں میں بھی بیجنے کو تیار ہوں پھر تو گورنمنٹ سکول کا میار بھی اوپر آئے گا اور ہمارے بچوں کو ایک جیسے ایک وال رائٹس ملیں گے اور ایک وال ایڈوکیشن ملے گی اور ہمارا ملک گروہ کر سکتا ہے ایک اور منیبہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں نونلیک کے جو منشور آپ ابھی بتا رہی تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسیک میں ہم پچاس لاکھ بچوں کو پانچ سالوں کے اندر ہم ڈیجیٹل لٹریٹ کریں گے بلکل ایسی ہے جی پانچ بڑے شہروں میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آئی ٹی شہر بنایا جائے گا پانچ بڑے شہروں کو اچھا دیکھیں یہ جو پچاس لاکھ بچے اس کی تعداد بہت کام ہے پینتیس لاکھ بچہ ہر سال میٹرک سے دنیا بھر میں جو اس وقت آئی ٹی کی ایڈیوکیشن اس کی گروہ ریٹ کہیں سکسٹی پرسند ہے کہیں سیونٹی پرسند ہے تو آپ ہم یہاں پہ بیس بائیس پچیس پیسد کے اوپر ہیں تو یہ بہت کام ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے پینتیس لاکھ بچہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہم ابھی سے اپنے سکول کے بچوں کو سکلز ایڈیوکیشن دینا شروع کر دیں اور آئی ٹی کی ایڈیوکیشن دینا شروع کر دیں تو یہ پینتیس لاکھ میں سے بچے سلاکھ بائیس لاکھ بچہ ہر سال آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکتا ہے اور یہی چیز جوڑی ہوئی ہے ہماری کانومی سے ہم جو بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک سپورٹ بڑھائیں گے تو ہمارے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فری لانسنگ کی طرف لے کے جائیں آئی ٹی کی طرف لے کے جائیں اور اس سے ہم اپنی ایک سپورٹ کو ملٹیپلائے کریں سب ایڈوکیشن سسٹم ہمارا اچھا ہوگا لابز ہماری ہوں گی ہماری یہ سائی چیزیں ہوں گی تو آبیسلی بچے پھر پڑھے لکھے ہوئیں گے اور وہ آئی ٹی کی طرف جائیں گے انڈیا کی جو ایک سپورٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو لوگوں کو سہولیات مویسر ہیں وہ ہمارے بچوں کو مویسر ہیں صرف تھوڑی سی اس میں امنیمنٹ کی ضرورت ہے تھوڑے سی ویژن کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ایک اور بات یہاں پہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ایوننگ سکول یہ کھولنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں کہیں ایوننگ سکول نہیں ہے انڈیا نے ایوننگ سکول پہ پابندی لگا دی ہے حالیہ پابندی لگائی ہے اور ہم ایوننگ سکول کھولنا چاہ رہے ہیں ایوننگ سکول بچوں کے لیے سیکالوجہ کے لیے کہ ایوننگ میں ایک سکول کا بھی کہہ لو کہ منفیسٹو ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے ارلی سکول بچوں نے جانا ہے اس کے ایک روٹین ہوتی ہے تو ایوننگ کے لیے شاید انہوں نے کچھ سوچا ہو اس کی جگہ پہ آن لائن سکول کھول دیں آپ کی میرے بانے تو بہت سارے بچے مصدید ہو رہے ہیں اس میں ایک بات جو بجٹ کی کیا ہے یہ بجٹ بہت کم ہے دنیا کے جن ممالک نے ترقی کیا ہے انہوں نے ایڈیوکیشن کو ہیلتھ کو بہت زیادہ ترجیح دیا ہماری پارٹیز کے منشور میں ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کی بات کی جاتی ہے لیکن جب عملی طور پر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ بھر آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایڈیوکیشن کے بجٹ کو خرچ کرنے کی بجائے اس پہ کٹ لگتے ہیں کہ جب آپ اپنی ایڈیوکیشن پہ کٹ لگائے گے تو آپ کی نئی نسل کا مستقبل کیا ہوگا ایک بات جو امپورٹنٹ ہے یہ تو دانش سکول کا تجربہ ہے نا یہ کچھ لوگوں کو حضب نہیں ہوا کیا کہ گریب کے بچے کو اگر آلہ سہولتے ملتی ہیں تو اس پہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے کہ بچے کے پاس بھی سلائیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے وہ بھی آگے جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں جب تک کہ پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز غریب کے بچے کو تعلیم کی روزکار کی اور صحت کی سولتے نہیں دیں گے پاکستان کے مقاصد کی گریس صاحب جس طرح وہ آپ نے بات کی ہے نا کہ ڈہلی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ایم اے کا ایم اے کا بھی بچہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ سکول میں پڑھے اس لیے ان کی تعلیم اچھی ہے کیونکہ ان کے بچے بھی وہیں پہ پڑھے اگر ہمارے یہاں کے بچے بھی سیاسی پارٹیز کے بچے بھی ہمارے سکول میں پڑھیں گے گورنمنٹ سکول میں پڑھیں گے ہماری تعلیم بلکل ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ انہیں تو اپنے ہی نسل پڑی لکھی چاہیے نا تو اگر انہیں چاہیے تو پھر ہم بھی پڑھیں لکھی نسل پیدا کریں گے تو اس پہ بھی بزید بات کر لیتے ہیں ایکانومی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ان تمام تر ساری صورتحال پہ اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت وہ ایکانومی کی وجہ سے بہت زیادہ اوپر ترقی کر رہا ہے تو کیا اگر ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے منشور میں آئی ٹی کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹس کرتی ہے تو کیا ہم بھی آگے ترقی کر سکتے ہیں ایکانومی پر نائم گل صاحب ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں نائم صاحب بتائیے گا آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے اس میں کس طرح کی اصلاحات لاکھ کے ہم لوگ اس میں بوسٹ لے کر آ سکتے ہیں ہماری ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے جی اسلام علیکم تینکی سو مچ آپ نے موقع دیا بولنے کا بھی تو دیکھیں منشور تو اب ہماری ساری پارٹیاں لے کر آ رہی ہیں which is very nice ہم انتظار بھی اسی کا کر رہے ہیں کہ we are sitting in out foreign countries کہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی حکومت آئے گی لیکن ہماری تو یہی خواہش ہے اور ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ جو بھی آئے جون سی بھی حکومت آئے let them bring something good for the country and the education and all those جو ہمارے پہلے مہمان تھے ہیں انہوں نے بتایا کہ IT انڈسٹری جو ہے وہ دیکھیں جب تک کسی بھی country کا IT آپ جو ہے وہ boost نہیں کریں گے you cannot do anything یہ یہ بہت بری ہے دیکھیں آج انڈیا جو ہے وہ ان کی جو آپ دیکھ لیں عبادی ایک عرب اور چیلیس کروڑ کی عبادی ہے ٹھیک ہے جو جس کو صرف وہ عبادی کو boost کر رہا ہے which is IT انڈسٹری ٹھیک ہے اور 120 عرب ڈالر کا سرمایہ کری کرتے ہیں سال آنا اور وہ اس کو boost بھی کرواتے ہیں اس میں آپ چاہیے کریں گئے ہمارے پاکستان میں جب وہنپی اچھا پاک پر جاناتے ہیں وہیں پیوڈ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ باہر جائے ہم لوگ یہاں پر نہ رہے ہم نہ رہے ہیں اور ان کو میں بلا دیگئے ہیں ہم معاری اچھا پاک پورے ہیں ان کو نکر با جہاں اچھا کوئی نہیں لگے جب کچھ ملتا نہیں ہے تو ان کو اب پاک پر ہوئے ہیں یہ پہ سکتا ہے کچھ جانے اور ان کا اقتر آئے ہیں چینج لے کر آ سکتی ہے کیونکہ آئی ٹی میں ہم بہت زیادہ لگ بگ کوئی سترہ کروڑ نوجوان کہلے یا بچے یا اس میں ساری جنریشن آ جاتی جن کے پاس موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ ہے جس کا وہ اچھے طریقے سے استعمال کر کے آئی ٹی سیکٹر میں بوسٹ لے کر آ سکتے ہیں ہماری ترقی میں جنب وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ان کو ایک جنب پات چاہیے ایک سمت چاہیے جس میں وہ چلے انہیں گائیڈنس چاہیے وہ گائیڈنس ہماری سیاسی حکومتیں ہیں پارٹیز ہیں وہ ہی اپنی منفیسٹوں میں لے کر آئیں گے مجھے بتائیے جس طرح ہم نے بات کیے آپ کا بھی منشور ہے اس میں ہے بجلی سستی بھی لے گی نوکریاں دی جائیں گی سولر پینل پر بات کی جاری ہے سولر پینل کیا اپنے خاتے میں سے دیا جائے گا یا کیسے دیا جائے گا کوئی پولیسی بنائی گئی ہے شاید صاحب اس کی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ منشور میں جو ہے وہ منشور دیا جاتا ہے جو پولیسیز بنتی ہیں نہیں تو بنائی گئی ہے ایسے کیسے بجلی سولر پینل کیا جائے گا میں بہت بات کر رہا ہوں باکستان پیپس پارٹی نے جب بھی کوئی منشور دیا ہے تو اس پر اس نے عمل درامت کیا ہے اگر اب ہم یہی ابھی سے یہ پرزیوم کر لیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے تین سو یونٹ تو وہ نہیں کر سکیں گے بلاول صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی پولیسی بنائی گئی ہے کس طرح عمل درامت کیا جائے گا گراؤنڈ ریالیٹی کس طرح بلاول صاحب نے یا پاکستان پیپس پارٹی نے یہ منشور دیا ہے تو بلکل اس میں ہم نے کوئی پولیسیز بھی بنائی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بلاول صاحب لے کر چل رہے ہیں پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں اور لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر بڑا ہے اور ابھی سلمان گنی صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ کے اس حلقے میں میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ پانچ زار ووٹ تھے اس وقت جب نبے ہزار مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا دوزار اٹھارہ کی یہ بات کر رہے ہیں نبے ہزار اس وقت مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا حالیہ جو زمنی لیکشن ہوا میرا خیالت تیتیس ہزار وہ ہمارے کانڈیٹ اسلام گل صاحب نے وہاں پر ووٹ لیا ہے اور جیتنے والی جو خاتون تھی وہ ان کے پچاس ہزار تھے ان کے بھی چالیس ہزار ووٹ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں اچھا تو اب آپ دیکھیں جو ہماری وہاں پر کمپین ہو رہی ہے ہمارے وہ جلسے ہو رہے ہیں اور بلاول کو جس طرح پذیرہی مل رہی ہے ٹھیک ہے باقی رہی بات اسے ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے وہ جہاں اتاہ تارٹ صاحب گئے ہیں وہاں پر ویڈیوز بھی نکلی ہیں وہاں کا کہی جا رہے ہیں کوئی پیسے رقم کوئی بانٹی جا رہی ہے وہاں پر اور پھر لوگوں کے شناختی کارڈ وہاں پر رکھے جا رہے ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا افسانہ ہے یہ ذرا ہمیں بتائیں یہ بالکل بالکل غلط بات ہے ایک بات ہے کہ اتاہ تارٹ صاحب کی ویڈیو میرے موبائل میں بھی ابھی مجود ہیں وہ بھی پیسے دے رہے ہیں اور پیسے کوئی بھی دے رہا ہے حالانکہ پاکستان بیپس پالتی کتی طور پر ایسا کام نہیں کرتے پیسے تو وہ پروف دکھائے ہیں پروف ان کے لیے منجھ کرنا کون سا مسئلہ ہے یہ پرانے وارداتی ہیں یہ نون لیگ والے ان کے لیے منجھ کرنا کون ایسا مسئلہ ہے ان کے اپنے تھانے ہیں سارے ایس ایچ او جتنی بھی حکومتی مشین دی ہے وہ ساری ان کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں رات کو پینا فلیکسز لگتی ہیں تو مینسپل کارپریشن کی جو ہے وہ گاڑییں جا کر ان کی فلیکسز لگا رہی ہیں تو ان کے لیے یہ منجھ کرنا کون سا ایشو ہے میرے حلقے میں ان ایک سو اٹھارہ میں میں کل کی بات اوڈ لینے کے لیے گیا ہوں وہ کہتے جی ہمیں تو دس زار پیان نون لیگ والے دے رہے ہیں آپ ہمیں کتنا دیں گے میں نے کہا بی بی میں تو نہیں دے سکتا میرے پاس دس زار پیان پھر تو ہمارا ووڈ بھی ادھری ہونے چاہیے تھا جہاں سے پیسے بل رہے ہیں پیسی کمال ہے لیکن بعد یہ ہے کہ میں قطع طور پر میں ذاتی طور پر اس بات کی سخت مخالفت کروں گا کہ دیکھیں کسی کا دین مان آپ اگر آپ کہیں کہ یاسن صورت رکھ کر اس کے جو پیسے لے رہی اگر خاتون کوئی اس کے ذہن میں اس نے یاسن پکڑی اور اپنے بچوں کی بھوک اس کے ذہن میں ہے اور کسی کا دین امان وہ اس طرح کرنا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں لیکن پاکستان پیپس پارٹی قطع طور پر ایسا مطلب اس میں کوئی ملاوث نہیں ہے یہ صرف بلاول صاحب کی مقبولیت این ایک سو ستائیس اس کو کم کرنے کے لیے سلوان صاحب آپ کیا اس پہ کومنٹ کریں گے وہ کہہ رہے تاہر صاحب نے بھی اس طرح کیا ویڈیوز ہیں ان کے پاس بھی اور ساری چیزیں میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی مضمت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک نصر یہ ہے کہ پاکستان کی اقلیتیں جو ہے پاکستان کا ہین انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے اور یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ کرسچین ووٹ ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کرسچین اپنا اعتماد جو ہے وہ پیسے کی وز فروخت کرتے ہوں اور دوسری بات میرے بھائی نے جو کہی ہے کہ جی وہاں پر چونتیس ہزار ووٹ تاکہ آپ کے ناظرین کو درست پوزیشن پتا چلنے چاہیے جی جی کہ جب زمنی انتخاب تو وہاں پر وہ جو ستتر ہزار ووٹ دینے والی پارٹی تھی اس کے کینڈیڈیٹ تھے جمشید چیما اور مصرد چیما مصرد چیما شاہبا ان کے وہ ڈسکوالیفائی کر گئے ہاں جی کاغذات نامزد کی ان کے مصرد ہو گئے اور بات جی کہ میں تو اس لیے کمپیرزن کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ساڑھے پانچ ہزار ووٹ ملا ہے وہاں سے آم الیکشن میں دوزار اٹھا رہا ہے تو اب آپ وہاں پر کمپیٹ تو اس بنیاد پر کریں گے کہ آپ نے اس حلقے کے اندر بہت بڑی خدمت کی ہوگی یا پنجاب کے اندر جب آپ آ رہے ہیں میں تو اس کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ بلاول صاحب نے لاہور میں آگے الیکشن لڑا ہے پنجاب کو انہیں نے ترجیح دیا تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قومی پارٹی کیا لاہور میں ان کا مسئلہ بانٹو سیون ہے یہاں تو چودہ حلقے اور بھی ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کے میباروں کی کمپیر کیوں نہیں چل رہی بلاول صاحب ضرور رہے اور کمپیٹ کریں اور موازنہ کریں اس بات پہ کہ جی سندھ کے اندر کون سی اصلاحات ہوئی ہیں رقدمات ہوئی ہیں جب تک آپ کارکردکی کا مقابلہ نہیں کریں گے پاکستان کے لوگوں کو ان کی زندگیوں میں آسانیہ نہیں آئیں گی پھر میں وہ بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تین سو یونٹ دیں گے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے یہاں پر جتنے لوگ مجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس گھر کے اندر بجلی اور گیس کا بل جاتا ہے کہ وہاں کیا کیفیتاری ہوتی ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ پندرہ تاریخ کے بعد کہ جن آ رہا ہے جن آ رہا ہے کہ جن کن کے دور میں آیا ہے ان پلٹیکل پارٹیز کے دور میں جو پانچ سال برسے دور رہی ہیں آج آپ کہتے ہیں جی ہم کمپیریزن کریں گے بھئی کس گورنمنٹ کا کمپیریزن کر رہے ہیں جی اس گورنمنٹ پہ آپ خود وزیریں خواہ جاتے ہیں پرائیم میسٹر شہباز شریف صاحب تھے اس سے پہلے امیران خال صاحب کی گورنمنٹ تھی پانچ سال میں یہ پارٹیز برسے دارہی ہیں لوگوں کے زندگی ہیں جیران بنی ہیں مجھے جلدی سے تھوڑا سا یہ اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ اگر آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے جو گورنمنٹ آئے گی اس کو کن کن چالنجز کا سامنا کرنا پڑے گا میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو پاکستان کے لوگ اپنے شعور کا ثبوت دیتے ہوئے کسی ایک پارٹی کو منتخب کریں اس لیے کہ مخلوط حکومتوں کے تجربے نے لوگوں کے مسائل میں اضافہ کیا اور جب ایک پارٹی کو منڈیٹ ملے گا تو وہ جواب دائی کا احساس ہوگا ان پر لوڈ ہوگا دیکھیں ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی بجلی کا کرائسیس آیا تو جب لوڈ پڑا تو انہوں نے قیمتیں ریڈیوس کیتی 30% جب تک پلٹیکل پارٹیز پہ اور پلٹیکل حکومتوں پہ لوڈ نہیں پڑے گا وہ جواب دے نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ چار چار پارٹی ہیں چھے چار پارٹی ہیں ملاہ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے بعد آج تک عام آدمی کی زندگی اجیرن بنی ہے یا انہیں رلیف ملے ان کی زندگی ہیں اجیرن بنی ان کا چورہ نہیں جل رہا ان کے دل جل رہا ہے تو دیازہ جو بھی پارٹی لوگوں کو رلیف رام کرے گی اس کا مستقبل ہوگا سلوان صاحب آپ گئے بھی نواز شریف سے ملے آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ لوگ منشور پیش کر رہے ہیں تو اس کا عمل در آمد اس پر کس طرح ہوگا تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے بہت اچھی بات ہے آپ کی یاد آج کو بھی میں خراجے میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جو منشور آپ دے رہے ہیں جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس وسائل مجود ہیں بھئی وسائل تو ہے نہیں ہے خزانے خالی ہیں انہوں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جی وہاں سے آئے گا تو میں نے کہا گوڈ ہیلپس دوسو ہیلپ دیم سلو ہیلپ دیم سلو بات ہے کہ آپ اپنی یاشیوں پر قدغن لگائے شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی عوام نے بڑی قربانی دے دی اب اشرافیہ پر لوڈ پڑے گا ہم نے تو پاکستان کی چوتر سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اشرافیہ پر لوڈ پڑا ہو گا سلمان صاحب خزانہ تو خالی ہے جب تک کام آدمی کو آپ رلیف نہیں دیں گے میں انڈیا کی مثال نہیں دے رہا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا پھر ہمیں آپ ہمیں آئی ایم ایف بتا رہے ہیں تو پاکستان کے لوگ آئی ایم ایف کو ووڈ دیتے ہیں پاکستان کی تقدیر کے مالک حکومتیں تو کہتی ہیں جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہے وہ آئی ایم ایف کرتی ہے آئی ایم ایف سنانے کی کوشش نہ کریں میں نے کہہ رہی وہ کہتا ہے آپ کو درست کریں اپنی پولیسیز کا رخ درست کریں اپنا ریولیو میں اضافہ کریں اپنا تیکس سسٹم بڑھائیں کیوں نہیں بڑھاتے کیوں نہیں اصلاحات کرتے بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا رخ درست نہیں کریں گے اور آپ اپنی پاکستان کے وسائل کا رخ آم آدمی کی طرف نہیں کریں گے نہ یہاں سیاسی اس طرح کام آئے گا آپ ملکی محشت درست کرنے کی بات کرتے ہیں میرے کیمروہ بین کی محشت کیوں نہیں درست ہوتی آم آدمی کی محشت کیوں نہیں درست ہوتی وہ تو بچارہ دو وقت کی روٹی کو تلف رہا ہے آپ کی یہ یاشیو کا سلسلہ جاری ہے اس طرح نہیں چلے گا بلکل ایسے ہی ہے یہ نہیں چلے گا جب تک آپ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے عوام نہیں سیدھی ہو سکتی ہے رضا صاحب آپ بھی سائز سیچویشن سن رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو ایجوکیشن بے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کتنے اور رضا صاحب سے یہ سوال کریں کہ رضا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا نوجوان کیا سوچتا ہے کیا سوچتا ہے کیا سوچتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو بڑی زبدست بات کی جو آج کا نوجوان ہے وہ باشہور نوجوان ہے بے شک ایسے ہی ہے اس کو یہ ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے وہ آج سے تیس سال پرانا نوجوان نہیں ہے بلکہ میں بھی یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھ ہے بے شک مجھ سے زیادہ اس کی شعور ڈیویلپڈ ہے اس کی اپروچ اس کا ویشن اس کا فوکس بہت بڑا ہے جب آپ ایسے بندے کو کہیں گے نہ کہ آپ ووٹ کاسٹ کریں تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے ووٹ کاسٹ کرے گا اب یہ پارٹیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو اپنا منشور دی ہے منفیسٹو دی ہے اور ہماری کارکردگی جو ہے کیا ہمیں اس بنیاد پر ووٹ ملے گا یا میں نے نعرہ لگایا اور نعرے کی بنیاد کے اوپر ووٹ ملے گا تو نعرے کی بنیاد پر ووٹ لینے والا تصور اس وقت نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس کی ریشو بہت کام ہے اور شعور کی بنیاد پر ووٹ ملنے کا تصور بہت زیادہ ہے اور شعور ہی بولے گا اس دفعہ تو میری گزارش یہ ہے کہ نوجوان کو ایزی مت لیں پچھلا جو بھی ڈیڑھ سال یا چار سال یا پان سال گزرے اس میں ان نوجوانوں کو جو ایک فیسیلٹی ملی سوشل میڈیا کی اور ایک انٹرنیشنل اویرنیس کی جو ان کو ایک فیسیلٹی ملی اور انہوں نے دنیا بھر میں گلوبلی اپنے آپ کو اس میں ورکنگ بھی کی اس سے لرننگ بھی کی اس سے سیکھا بھی اس سے سیکھنے کے بعد اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کون سا بندہ ہمارے ملک کے لیے آنے والے پانچ سال کے لیے بہتر ہے یا اس کی یہ خامی ہے یا اس کو ہم کس طرح سے کیٹر کریں پہلے کسی چیز کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو ملک کی لیے بہتری سوچے ہمارے ملک کو سلامت رہنا چاہیے ہمارے ملک میں ترقی ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو موقع ملنا چاہیے میں آپ کے چینل پر جب بھی آتا ہوں یہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کیا ملے گا ریلٹی بیس میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں آپ ذرا کمپیرزن کریں کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ چوتالیس پرسنٹ سارے پانچ کروڑ بوٹ ہیں انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اور ایران کے اندر یہ ریشو جو ہے سکس تری سے اوپر ہے اور پاکستان کے اندر دوزار اٹھارہ میں پاکستان کے نوجوان صرف سنتیس پرسنٹ نے بوٹ کاؤسٹ کیا ہے رضا صاحب درست کہہ رہے ہیں پاکستان کا جو نوجوان ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر پوٹنچل ہے بہت زیادہ ذہین ہے بات یہ کہ آپ نے نوجوانوں کو ایکسپائٹ کیا ہے ان کے اندر نفرت بھری ہے ان کے اندر ادھاوت کا جذبہ بھر ہے ان کے اندر پاکستانیت کیوں نہیں ہے آج لاکھوں نوجوان پاکستان کے باسلہیت نوجوان پاکستان سے باہر کیوں گے ہیں اس پر political parties کو جواب دے نہیں ہونا چاہیے یہ تو شاید صاحب ہمیں جواب دیں گے اس قوم نہیں ہے ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ ہے آپ اسے کیوں نہیں پاکستان کے اندر دلکھے کارلاتے آپ سے میوسی پیدا ہوئی ہے اس میوسی سے آپ کیسے نکال پائیں گے چلے چلے شاہد صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں نعیم صاحب کے پاس جاؤں گی نعیم صاحب آپ مجھے بتائیے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کہ الیکشن آ جاتے ایک اچھی حکومت آ جاتی ہوتی ہے تو اس کے بعد آئی ٹی سیکٹر کو کس طرح بوسٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے دیکھیں جی حکومت کو ساتھ ساتھ نوجوانوں کو جنسی ہے جدھی تقاضوں کو مددہ نظر رکھتے ہوئے ان کو شارٹ کورسز دینے شروع کریں سپیشلی فوردہ 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 اس میں شارٹ کورسز ہیں جو آپ ان کو بوسٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ اور شارٹ کورسز کے سامنے رکھال صاحب سکل بیسٹ ایجوکیشن کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے کلکل جانا چاہیے صرف لابطاپس اور باقی چیزیں نہیں دینی چاہیے بجلی کے علاوہ سب سے بہترین حالی ہے کہ ایجوکیشن دیں ایجوکیشن بھی روشنی ہے ایجوکیشن بھی روشنی ہے ایجوکیشن بھی روشنی ہے ایجوکیشن روشنی سب سے بیسٹ ہے کیونکہ دیکھیں ہم ہماری پارٹیز آ کے شور شور آبا ڈالتی رہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم یہ بھی کر دیں گے لیکن نیم صاحب آپ کو کیا لگتے ہیں ہمارا آئیٹی جو سیکٹر ہے وہ اتنا قابل ہے کہ اس کے اوپر اگر پاکستان کا بوجھ ڈالا جائے تو وہ اٹھا سکے ہماری حکومتوں کا بوجھ ڈالا جائے تو وہ اٹھا سکے دیکھیں میری بات سنیں انڈیا کی آئیٹی سیکٹر نے ہی انڈیا کو بوسٹ کیا ہوا ہے یا پاکستان کا آئیٹی سیکٹر اس کو بوسٹ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے اگر یہ کمپنیز اور کمپنیز کو موقع دیں آنے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بلکل ایسی ہے لاشت پر کیا مجھے بتائیں آپ کس کو مسیح سمجھتے ہیں اگر وہ حکومت میں آئے گا تو وہ سارے مسائل جوہاں وہ حل کر دے گا پاکستان کے دیکھیں ہمارے لئے تو سب ہی ایک جیسے ہیں ہی ایسے ہیں ہی بزنس پیپلز ہی بزنس پیپلز ہی نوان 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 نیکن سب سے بہترین حل یہ ہی ہے کہ جو بھی آئے بس اس چیز کو زین میں رکھیں کہ جو بھی آئے پاکستان کے لئے کام کرے پاکستان کے عوام کے لئے کام کرے شاہد صاحب اب آپ اس کو کس طرح کنکلیوٹ کریں گے سارے سماریو کو کیا کہیں گے دیکھیں جی بات صرف یہ ہے کہ جیسے سرمان صاحب نے کہا ہے کہ نوجوانوں کا جو اب دیکھیں کہ نوجوانوں کا اس وقت کونسا ایسا لیڈر ہے جو نوجوان ہے وہ بلاول بٹو زرداری صاحب بھی تو نوجوان ہیں اب جو نوجوانوں کے معاملات یا نوجوانوں کی آواز وہ سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ دوسری کوئی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا اور پہلے جو نوجوانوں کو جس پارٹی نے استعمال کیا نوجوان اس پارٹی سے ڈس ہارٹ ہوئے ہیں انہوں نے نوجوانوں کی منگو پر پورا وہ نہیں اترے اب بلاول بٹو ہی جو ہے وہ نوجوانوں کی آواز جو نوجوانوں کے انہوں نے نوجوانوں کے لیے کام کی ہے پاکستان پی پس پارٹی جب بھی آتی ہے نوجوانوں کو روزگار δیتی ہے اب بھی بلاول بٹو زرداری نے نوجوانوں کی لیے اپنے منشور میںемон Science سلامان صاحب آپ سے لینا چاہوں گا میں تو صرف یہ کہوں گا جی کہ آٹھ فروری جو ہے پاکستان کے سیاسی جمہوری اور معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑا ہے پاکستان کے لوگ ایک ووٹ پاکستان کو دے کے دیکھیں اور کسی ایک پارٹی کو منتخب کریں کسی ایک پارٹی کو منتخب کریں کیونکہ مخلوط حکومتوں سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں کیا سبق ملا آیا ہمارے سالسلامان گنی صاحب موجود ہے سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ادھر آئے رضا رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میاں شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور نائم گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے نائم صاحب آپ کا بہت شکریہ اسی نور پہ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ